نارے تکبیر عبداللہ تاخر عشر بارہ عزیزات تشریف لائیں اور ناتے رسول آپ پیش کریں آئی محمد مبارک و سلیم آف اگرہ رسول اللہ ارے پہل جاؤ راضی اللہ کی تشریف آردی ہو رہی ہے اب راستہ سرک کیلئے کر دیجئے راستہ کیلئے کر دیجئے ملاقہ فرمائیں تُم ہی و مالک کاؤس محمد عربی بہت سبحان اللہ تُم ہی ہو مالک تُم ہی ہو مالک کاؤس محمد عربی تُم ہی ہو شاف محک محمد عربی تُم ہی ہو شاف محمد عربی میں کیوں نہ چاند کو دیکھوں کہ جس نے دیکھا ہے میں کیوں نہ چاند کو دیکھوں کہ جس نے دیکھا ہے تمہارا روہ منعول محمد عربی تمہارا روہ منعول محمد عربی تمہارا روہ منعول محمد عربی اور شیعہ سمات فرمائیں کہ حضور آپ کی انگوشت کی رضا تاکہ یہ شمس سایا پھلت کر محمد عربی نہارا ر تقدیر نہارے تقدیر نہارے رساوп نہارے شہنشاہِ خطابہ نارِ تکبیر نارِ رسالت شہیدِ عظم و شعیب العوریہ کانفرنس جو کانا بہت جائیے جنود پاک پاکہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکه يا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ 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 نحمد و نسعینه و نصرصره و نومن به و نتأکر علیم. والعوذ باللہ من شنور انفسنا ومن سیاد اعمالنا من يحضر اللہ ظلام ظل له ومن يبنع فالعاقی لہ ونشد والعاقی لہ اللہ وحدہ 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 لا شریک لہا ونشد والنا سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفینا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوصنا وغیسنا ومغیسنا ومعیننا وکتبنا وفریدنا ونظامنا وصراجنا ومولانا واشرفنا ونورا قیننا محمد رب ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحابہ اجمائی اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَةَ يُسَلُّونَا لَنَّبِيَا اَيُّهُ الَّذِينَا وَنُسَلُّوا عَلِيهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ وَسَلِّيهُ الَّذِينَا وَنَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْسِينَا وَنَنَا مُحَمَّدٍ وَغَالِقُ سَلِّمْكَ مَا تَحِبُّ وَطَرُّوا عَلِيهُ اللہ وَسَلِّيهُ الَّذِينَا وَسَلَا مِنَا لَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَيْسِلَّتْ وَجَمَادْتِ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ کسی نبی کا رامل اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں کچھ نبی ماننا یہودیوں کی پہچان ہے اور وہ بھی ٹھیک سے نہ ماننا اور کچھ کو تو وہ مانتے ہی نہیں عیسائیوں کا بھی ایعال ہے تمام نبیوں کو انہوں نے بھی نہیں مانا اور جن کے ماننے کا دعویٰ کیا وہ بھی غلط طریقے سے مانا چلو یہودی حیسائی میں کچھ نبیوں کے ماننے کا دعویٰ تو ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں نبی ہی نہیں ان کے پاس ایک نبی نہیں تو کچھ نبی کو چھوڑنے میں جب فرقہ گمراہ ہو جاتا ہے تو جس میں سارے نبی چھوڑ لکھتے ہوں جہاں ایل بھی نبی نہ ہو اسے حلود کہتے ہیں اور جہاں احترام نبی نہ ہو اسے سعود کہتے ہیں اور جس میں کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے اسے یہود کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کونی سنی نہ حلودیوں میں ہے نہ سعودیوں میں ہے نہ یہودیوں میں ہے انٹرنیشنل مائن باناؤ تو میں اوپر کی بات باتاؤ گا میں ہے وہ ہون guer verbessری co کو مشکل کرụ co میں ہے شکل کرپاß recommydرنر و覺得 مجھد میں حلود اب آئیے کرمہ پڑھنے والوں میں اپنی خوشعصیمی دیکھو یہ ترنہ پڑھنے والے تین سامنے آگے جسمیک ん پڑھنے والا ہے مگر وو پڑھتا نہیں اس سر پہ چڑھتا ہے ایسے بھی سمودھائے کو تم جانتے ہو جو صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہلِ بید کو نہیں مانتے مگر یہ ہمارے اولیاء اکرام کی بحرمانی کہ صرف ہم ہیں جو دونوں کو مانتے ہیں صدیق اکبر کو مانا علی کو نہیں مانا خارجی ہو گئے علی کو مانا صدیق کو نہیں مانا رابضی ہو گئے جب دونوں کو مانا تو سننی ہو گئے ہمارے اگر کا ٹک نہیں ہے عقیدے میں کوئی چینل واسٹر ہماری دکان پر نہیں ہے تو کبھی گلہ کٹے کبھی جیپ کٹے ہمارے اہاں تو آواز مدینہ کی ہے قلم احمد رہنا کا ہے ہمارے اہاں سدہ صدیق اکبر کی ہے زبان غریب نواز کی ہے ہمارے اہاں مرنے کے بعد بحش ملے گی مگر قربان جاؤ غریب نواز پہ سلسلے چش اہل بحش یہی بنا کے دے دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک عالی حضرت آپ نے مسلک عالی حضرت کہی دیا کہ تیل مجھ سے سنو صحابی کسی صحابی کسی صحابی کی توہین مسلک عالی حضرت میں رتی بھر جگہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی ہونا ہی کافی ہے یہ کلاس ہے امتی ہوتے ہوئے بھی دوسرے امتیوں کی طرح نہیں ہے یہ کلاس ہے جیسے نبی جو نبی ہوگا وہ غیب کی باتیں بتائے گا یہ کلاس ہے تو اب پہلے ہم تم کو سمجھائیں اپنی اس اونچائی سے نیچے اتر کے اللہ قدرِ اخولِ ہن جو بات کیا کرتے ہیں تمہاری سمجھ کے انکول ہماری سٹینڈر آف انڈر اسٹینڈی یہ حساب سے میں بات کروں صحابی ہر اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک کو دیکھا فسٹ کولیٹی دیگارِ مصطفی سیکنڈ کولیٹی موت علیہ السلام نبی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا اور تب صحابی ہے ابو جہل نے رسول کو دیکھا اسلام پہ موت نہیں ملی صحابی نہیں وہ ایسے کرنی اسلام کے ساتھ گئے دیکھا نہیں صحابی نہیں صحابی میں کم جگم دو قوالیٹی ہونی چاہیے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان پہ خاتمہ ہوا اب عقیدہ سنو ہر صحابی عمت میں غیر صحابی سے افضل ہے اور کیلئے کرو ہر صحابی چاہے حبسی ہو یا فارسی اگر ہے صحابی تو عقیدہ ہمارا ہی ہے کہ وہ غوث آزم سے بھی افضل ہے غریب نواز سے بھی افضل ہے اب جو بڑا نام لے گیا تو سمجھ جاؤ صحابی جسے رسول کو دیکھا ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا مقام غوث و خاجہ سے بھی بڑا ہے درجہ بای عزید بستامی سے بڑا درجہ سرکار قطب المدار سے بڑا درجہ اولیاء سلسلے تیفوریہ سے بڑا درجہ اولیاء سلسلے قادریہ سے بڑا درجہ اولیاء سلسلے چشتیہ سے بڑا صحابی کا عقیدہ سمجھ گیا اور صحابی کون نبی کو دیکھا اور اسلام پہ خاتمہ ہوا صحابی ہو گیا درجہ غوث و خاجہ سے بڑا بای عزید بستامی جن پہ میرے ماں باپ قربان ان سے بھی بڑا حضر سہیدو تائفہ جنے سے بغدان دی سے بڑا ہو گیا ہم ایک مثال سنو ہندوستانی سمجھ کے انصار صبح دس بجے کوئی نبی کے پاس آئے what time صبح دس بجے آیا کلما بڑا کئے بجے دس بجے جیارہ بجے گھر گیا انتقال ہو گیا صحابی ہے کی نہیں سوچو صحابی دس بجے ایمان لیا جیارہ بجے انتقال ہو گیا صحابی ہو گیا اور درجہ غوث و خاجہ سے بڑا مجھے بتاؤ اُس صحابی کا درجہ غوث و خاجہ سے بڑا تو اُس کا عمل کیا ہے صبح دس بجے ایمان لیا جیارہ بجے انتقال ہو گیا ایک رکھت نماز نہیں پڑھی ایک روپیہ زکار کا نہیں دیا چونکہ ایک گھنٹے میں زکار فرضی نہیں ہوتی ہے گھنٹے کا روضہ ہوتا ہی نہیں ایک گھنٹے میں حج نہیں ہوتا سبتہ سمجھ نہیں ستیتا ہے صبح دس بجے ایمان لیا جیارہ بجے انتقال ہو گیا بغیر نماز کے بغیر روضہ کے بغیر حج کے غوث و خاڑا سے افضل وہ اون کون سامل ہے جس نے غوث و خاڑا سے فاہ بنا دیا در بجے ایمال دایا دیارہ بجے انتقال ہو گئے گھنٹہ مسلمان دا تو جواب ملے گا اچھ بھی صحابی اپنے عمل کے رہی بنتا نگہ مصطفیٰ سے بنتا ہے صحابی مصطفیٰ جانگے رحمت کا فیضان نظر ہے اور اسی لئے عرمی صاحب وہ قدر کے ساتھ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ عمر کی قید مت لگاؤ لگائی گئی ہے قید ہر چوٹ اپنے بجرگوں سے کہوں گا کہ عمر کی قید مت لگائی ہے کیونکہ یہ صحابی کے شعور سے شعور نہیں پڑھ رہا ہے نبی کی آنکھوں کے نور سے پڑھ رہا ہے اور فیضان نظر کو عمروں میں قید مت کرو اس لئے امام حسین کی صحابی امام حسین کی صحابی اب صحابی عمل سے نہیں بنانا نبی کی نظر سے بنا ابے جب صحابی دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں جب صحابی عمل سے بڑا ہی نہیں تو صحابی کا عمل دیتے گائے گو جس مٹیریل سے میرا مطال نہ بڑا ہو وہ مٹیریل میرے مطال میں دیکھتے کیوں ہو وہ تو ہے ہی نہیں یہ عمل کے بڑے ہی نہیں اور جب صحابی عمل سے بڑا رہی تو بھی مطابقہ کو دیکھتے ہو امیر جو گھر مٹی سے بنے گا مٹی چیک کی جائے گی جو گھر سمن سے بنے گا سمن چیک کی جائے گی چیک کرنا جو سریعے سے بڑا ہے تو سریعہ چیک کرو صحابی کو مصطفیٰ کی نظر سے بڑا ہے اگر اپنی ماں کا دھنپ لیا ہے تو مصطفیٰ کی نظر کو چیک کرو نالے تکبیر نالے رسالت نگاہ مصطفیٰ یہ محلے میں کچھ ہو کہتے ہیں کہے بیٹوہ کو بنایا ہے کہے بیٹوہ کو بنایا ہے تکا پلوسی کو بنایا جائے میرے اببان نے اپنا بیٹوہ کو بنایا ہے کوئی کچھ بولا شویویر اولیہ نے اپنے بیٹوہ کو بنایا ہے کوئی کچھ بولا ہم اپنے پیٹوارک بنانے کے تو کچھ بولو دے بولو تو میں ہی رہا بدلنے صاحبی عمل کے بڑا نہیں ہے عمل چیک نہیں ہوگا جس چیز سے بڑا ہے وہی دیکھو مصطفیٰ کے فیضانِ نظر سے بڑا فیضانِ نظر پر اپنی نظر رکھو اصحابی کل نجوم اصحابی کل نجوم اول صحابہ جس لائک سٹارس ستارے صحابی ہجار کے ستارے اہلو بھائی کی میرے اہلِ بھائی کی صحابی نہ تگنو کشتی نجات ہے صحابہ ستارے یہ سمجھا رہے ہیں میرے نبی چودہ سو برس پہلے اور اُس وقت سفر کا طریقہ یہ تھا کہ سمندہ میں کشتی آنکھوں کے سامنے ستارے ہمارے ماما سلیم ماما خان سلیم خان کو ہم ماما کہتے تھے وہ ہمارے گھر پہ رہے ہوئی سالی زندگی گزاری اس ستارہ دیکھتے تائم بتاتے تھے تکیس تھی گھری تو تھی نہیں ہم کو ایک دن سمجھا رہے تھے کہ میرے یہ موٹا جو تھا تائم بتاتے تھے باہ یہ پوراب ہے یہ پچھوم ہے چالو چالے ایک سات چمک رہے ہیں کہنے چالو کہ چالو اتر رکھن پوراب پچھوم ہے اس پہ نظر رکھو گے تو پچھوم چلے جاؤ گے اس پہ نظر رکھو گے تو پوراب چلے جاؤ گے میں کہا پچھوم چھنو آتا اس کے بلا من کوئی ستارہ نہیں میرے ربی نے صحابت اور ستارہ کہا تو چار اس میں بڑے بڑے نکلے اور رسول کو شامل کر دو ان چار میں تو پانچ ہو جاتے ہیں اہلِ بیت جو حدیثِ قشا کی روشنی میں سامنے آئے وہ بھی چاری ہیں نبی کو شامل کیا تو پنجتن ہوئے آتے تر دہیر ناظر ہوئی مصطفیٰ نے چاندر لیا بلایا علی اندر فاطمہ اندر حسن اندر حسین اندر جب ان کی اہلِ آلے کا مہبی کہا تم کو کیا ضرورت ہے تم تو اہلِ بیت میں پہلے ہی سے ہو جو نہیں ہیں کہیں لوگ انہیں نہیں کر دیں تو لاؤ میں چاندر میں ایسا ڈال دوں گی کوئی اٹھا نہ پائے تو اندر بلایا چار کو علی فاطمہ حسن حسین چار خودسی میں شامل ہوئے پاچ پنجتن گھر کے اندر پنجتن اور گھر کے باہر پنجتن نبی صدیق فاروق عثمان علی پنجتن گھر سے جوے پنجتن گھر سے جوے پنجتن یہ سنیوں کا قسمت ہے کہ ہم دونوں پنجتن کو مانتے ہیں پنپائی کی بولی میں ہم دون پنجتنی ہیں تو اے سنگل پنجتنیوں سنیوں سے پنگا مت لہنا دون پنجتنی ہے اور علی صاحب یہ نقطہ میں آپ کو نظر کروں گا قربان جاو علی کی قسمت پر مولا علی مشکل کشا خیبہ شکن شاہد سمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن علی ابن عبی طالب تمہاری قسمت کو اور تلقی بھی لے سرکار آپ کیسا کہا چلاؤں اس پنجتن میں بھی یلی اس پنجتن میں بھی یلی نارے تبیر نارے سالت پاک کنہ پنجتن کا ایک کنہ رہا دی ستارے ہیں پہلے بیت کشتی ہیں بوٹ ہیں ناؤ ہیں سنیوں کو بسوانے کے لیے ناؤ جو ہے یہ طرح رسول اللہ سبحان اللہ جو چولہ دو برس بہلے لوگ ستارہ دیکھتے تھے بسرہ جانا ہے تو بسرہ کس دشا میں ہے اس دشا میں اُن دشا کا ستارہ کون چاہے اُن ستارے کو تک تکی لگائے ہوئے پھیتے ہوئے کشتی کو لے جا رہے ہیں ستارے کا کام تھا منزل کا پتہ دینا ستارے کا کام ہے منزل کا پتہ بتانا اور کشتی کا کام ہے منزل تک تیرا کر لے جانا صحابہ ہمیں منزل مقصود دکھاتے ہیں اہلِ بہت ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت اہلِ بیت اتھار اب اگر کسی نے کاملِ صحابہ چھو دیا تو بھٹ گئے ہیں گہرے میں دشا بھر گئی بھارت آنا چاہتا تھا امریکہ پہنچ گیا تو واشپورٹی کا محمد بنو سنی بنو صحابہ بھی قضابن بحاف میں ہے منزل لکھائی دے رہی ہے صحابہ کو چھو گے گمراہ ہو جاؤ گے اگر اہلِ بہت کی کسٹی سے اتر بڑھو دے چوائن نہیں لگے گا اسی وہاں جھو جاؤ گے اب دیکھئے ستاریں خود نہیں چمزتیں آج جو ریسٹ سامنے آئی ہے ستاروں میں جو لائٹ ہے ان کی اپنی لائٹ نہیں ہے یہ سورج کا ریفلیکشن ہے ریز فرم دیس سن تشتیز تار انٹرد انٹو بڑی اور اسٹرکچر اور ریفلیکشن فرم دیئر کیم آوٹ this is the reason of shining چمک کی وجہی ہے دیسے تم وہ نہیں ہوتا آئینہ لے کر کے کچھ بچے سورج کی طرف دکھا کر کے لائٹ مارتے ہیں کمرے میں امہ ڈنڈا لے کر دولاتی ہے کہا ہے تو چمکاتا ہے کریکٹر چمک نہیں رہا آئینہ چمکا رہا ہے وہ جو آئینے سے جو لائٹ کمرے میں رہی ہے یہ کمرے یہ آئینے کی لائٹ نہیں ہے یہ سورج کے چمکالے سے تو ستاروں میں جو روشنی ہے وہ ستاروں کی نہیں ہے سورج کی دین ہے اور خرالی ابل نبی کو کہا ہے وہ سراجم و نیرہ اے رسول تم چمکتا سورج ہو اور سراجے نبوت کے چمکانے سے ستارے ہدایت چمکے ہیں اب اگر صحابی پر انگلی اٹھاؤ گے تو یہ صحابی کی چمک پر حملہ نہیں مصطفیٰ کے چمکانے پر حملہ ہے مصطفیٰ جسے چمکا گے اس کی چمک چھینی نہیں جا سکتی تبھی تو وقت مجھا دیدی آزم نے کہا چمک تس سے پاتے ہیں چمکانے والے میرا دیری چمکانے والے مصطفیٰ 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 جب رسول نے پاک کو دین پھیلانا ہوا مکہ سے ہجرت کیا ہجرت کر کے مدینہ اے مدینہ میں بردر و غود خیبر و خندق یا الموک صرف ایک مجاہیت کا نام لوں گا وہ شہر کا اندازہ ہوگا کہ تقریبا سیپن من سیو فی اللہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں اسے تلوار کا نام ہے خالد بن ولید تلہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عضی اللہ تین سو پچیس چھوٹی بڑی دھرم یدھو کیا چھوٹا بڑا دھرم یدھو تین سو پچیس لیکن رسول پاک نے کسی بھی جنگ میں تبلیغ میں اسلام پھیلانے میں تبلیغ و دعوت میں فاطمہ کے لال کا استعمال نہیں کیا کیا پاک ہے اسلام پھیلانا ہوا تو نبی نے صحابہ کو چُنا ساد بن نبی وقات سے کام لیا صحابہ سے کام لیا اسلام پھیلانا ہوا اسلام پھلانا ہوا تو اسلام پھلانا ہوا تو irsiniz آپ کو تنیز علی کریں یعنیی ہے منolisل vztہ idealی ما ذکاتیٰ پوریم اک feuڑکی۔ جس لیم والی ملحیم Immers万حد کرنے , آج کے سوال میں سے ڈیل سوال کے ح accessing آرائیovanی عضا ہے sah��가 و sugars شہر بنیکی خیل کرنے ، وہ زیبت کا بلہ کردا ، for the peace of the heart and to purify the thoughts and to give the divinity of community in the minds of non-Muslim elements کائسے دعوات دینی اسلام پھائلالا ہوا تو بردر دیکھو اردر دیکھو خائبار دیکھو خاندق دیکھو یرموگ دیکھو کسی بھی لوائی میں اہلِ بیت کا استعمال نہیں ہوا ہوا ہو تو بتاو تصویر کا دوسر آلو اسلام پھائلالا ہوا تو رسول پاک نے صحابہ کو آجے برائیا لیکن جب اسلام بچانا ہوا تو رسول اللہ ملے خاندان تو آجے برائیا اللہ حب اسلام آلو اللہ حب یہ میرے نبی کا انتخاب ہے اسلام پھیلاؤ یہ صحابہ کی سنت ہے اسلام پچھاؤ یہ میرے دھر والوں کی سنت ہے اہلِ بیت کی سنت ہے میں علماء و ذاکرین کو یاد دلاؤ کہ جب مسلم بن اخیل کوفہ پہنچے تو اس وقت کا گورنر صحابی تھا کتنی خاموشی سے انہیں آٹایا گیا کہ اتنے تو شاید مسلم کا ساتھ دیتے اور کہا جاتا ہے ایک صحابی شریک ہے ان کی جگہ بینے زیاد کو بھیٹیا گیا انہوں نے بیست اللہ بیٹا چلے گئے کربلا میں دیکھو غر کا استعمال ہوا آوان و انسار کا استعمال ہوا میں نے کسی صحابی کا نم نہیں پڑھا کہ کربلا میں کوئی صحابی شہید ہوا بدو خود میں کوئی اہلِ بین شہید نہیں ہوا کربلا میں کوئی صحابی شہید نہیں ہوا کیا سیدھے سیدھے تقسیم نظر نہیں آ رہی ہے پھیلانا ہوگا تمہیں آگے بڑھاؤں گا بچانا ہوگا تمہیں آگے بڑھاؤں گا اب اسی طریقے سے دو سنتیں چل پڑی کسی نے اسلام پھیلانے کا دیوہ اٹھایا کسی نے اسلام بچانے کا غوثِ آنظم اسلام بچانے آئے غریب نواز اسلام پھیلانے آئے اسلام بچانے کا ملتا بھی ہے کہ پورا ملک مسلمان ہو عقیدہ خراب ہو جائے عمل خراب ہو جائے زندگی خراب ہو جائے تو بچاؤ یہ کام غوثِ آزم سے لیا گیا کیونکہ جب غوثِ آزم عراق میں پیدا ہوئے تو وہ غیر مسلم تھے ہی کتنے سب مسلمان تھے انہی کو بچانا تھا لیکن جب خواجہ خواب اجمین میں آئے تو وہ مسلمان تھے ہی کہاں گو جہل کی روحانی اولاد ہے غریب نواز ہے اور پھیلانے میں بڑی دکت ہے بڑی قربانی ہو رہے ہیں کیا ہوا جب غریب نواز پھیلانے کے لیے آئے پانی پہ پرتی بند لگ گیا مرید آیا حضور اللہ ساگر کے پانی سے گون پانی نہیں لے سکتے وہ راجہ کے سپائی کہتے ہیں مسکر آئے پانی پہ پر بندی لگ گئی ہاں حضور کہ کوئی نئی بات نہیں میرے دادا پہ بھی لگ چکی تھی تب یزید نے لگایا تھا پلید نے لگایا ایسا کرو یہ میرا پیارا لے جاؤ اور اللہ ساگر سے بولنا حسن سنجری نے بولایا اتحاد ساکسی ہے پورا اللہ ساگر کا پانی کٹورے میں آگیا اب جب وہ پانی ہی غائب ہو گیا جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دا رہا تھا آدمہ سمار مال کر لیا پہنوں پر گھر پڑھے سرکار کا اوپر ہو گیا گلتی ہو گئی اب تو ہم بھی پیاسے مر جائیں گے کچھ تو رحم کرو خواجہ بولے لے جاؤ پھر کٹورے دولہ ساگر میں امڈر لینا پورا پانی کٹورے سے بار آگیا سوال کرنے والے نے سوال کر دیا ہاں چھوئی یہ بتاؤ کہ خواجہ گریم نواد پر پانی کی پابندی لگی تو انہوں نے انہ ساگر کے پانی کو اپنے خیمے میں کھچوائی لیا اور جب خواجہ کے امام خواجہ کے آقا مولا امام حسین پر پندی لگی تو انہوں نے دریائے پراتے پانی کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں کھچوائی لیا میں نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین پانی کے مہتاج نہیں تھے میرا امام پانی کے لیے ترس نہیں رہا تھا عاشقوں کی نظر سے دیکھو دے تک تکائی پڑے گا کہ لبے حسین پانی کو نہیں ترسا تھا پانی ہی لبے حسین کو ترس گیا ارے امام حسین کے چادہ نے پیر لگل دیا امام حسین کے چادہ نے انڈیاں لگل دیا تو ابے زمزم ہی کر آیا اگر حسین چاہتے تو سینگف کے خیمے میں پانی ابر لے رکھتا لیکن دیکھو خواجہ نے پانی کو کھچوا لیا ہی باب حسین نے نہیں کھچوایا معاملہ یہ کہ دولوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے اپنی اپنی ڈیوٹی پہ سواہے ہیں کوئی اپنی مردی سے نہیں آیا سب نبی کی مردی سے آئے ہیں ڈیوٹی الگ الگ ہے یاد رکھنا خواجہ غریب نواز بھارت کی پبکتر دھرتی پر اسلام پھائیرانے آئے تھے پھائیرانے آئے تھے پھائیرانے کی گنگی تھی بھارت کی ترتی پر غریب نواز اسلام پھائیرانے آئے تھے اسلام پھائیرانے آئے تھے اور کربلا کی زمین پر امام حسین اسلام بچانے آئے تھے اسلام بچانے آئے تھے پھائیرانے کے لیے کرامت چاہیے بچانے کے لیے استخامت چاہیے الاستخامت و فوق الکرامہ استخامت کرامت پر بھاری ہے جیسے امام حسین غریب نواز پر بھاری ہے آپ جو میں غور فرمائیے سرسلہ چلتا رہا دور بنلتا رہا مگر یہ دو سنتیں چلتی رہی ہیں اولیاء کرام کی ایک جماعت اسلام پھائیرانے میں اسلام پھائیرانے میں لگ گئی جیسے غریب نواز قربول اقتاب گنج شکر محبوب الہی آئین اے ہن مغدوم پندوہ مغدوم ماہیمی مغدوم اشرا مغدوم صفی سید برکت اللہ پھائیرانے میں سرکار ابو لولا پھائیرانے میں سرکار قدب المنار پھائیرانے میں بھائیرز بستانی پھائیرانے میں جنید برغدادی پھائیرانے میں مجدید الفیسانی مامی رب پانی شاہ سیمت سوندی پھائیرانے میں اولیاء کی ایک جماعت اسلام پھائیرانے میں پھائیرانے میں لگ گئی اور جب کسی فتنے نے اسلام پہ حملہ کیا تو احمد رضا بچانے میں بچانے میں بچانے میں میدان میں کون پڑے بچانے کے لیے بھائی تاجل فو المحید پہ حسول عبدالقادر بنائیولی بچانے میں فرد عفضل بنائیولی بچانے میں فرد حقہ حیرانبادی بچانے میں آلہ حضرت صدیم البرکات بچانے میں خنجل اسلام بچانے میں صدب الفانزل بچانے میں بچانے میں شویبول اولیاء بچانے میں سید علی حسینی تاچھوچوی بچانے میں مفتی آزبِ ہن بچانے میں مہدیس آزبِ ہن بچانے میں شہدے شہدے سنت بچانے میں سنگولہ فاضل بچانے میں امین شریعت بچانے میں حافظ مللہ بچانے میں مجاہد مللہ بچانے میں امین شریعت بچانے میں کچھ لوگ پھیلانے میں رکھ گئے کچھ بچانے میں خانجان اگر پھیلانے کا کام کیا ہے تو اللہ حضرت نے بچانے کا کام کیا ہے ہارا تکبیر ہارا رسالہ شہید آدم و شوائب العلیاء کنفرم حضور غازیہ ملت مسلکہ علی حضرت علی حضرت کسی ایسے علم کا نام نہیں ہے جو صرف اپنے پھیر کا وفادار ہو تبا جو چاہوں گا صرف اپنے خاندام کی میراس ہو احمد رضا کسی بڑے علمی کا نام نہیں ہے احمد رضا کسی کی جائدات کا نام نہیں ہے احمد رضا کسی کی پروپرٹی کا نام نہیں ہے نہ وہ اپنے باپ سے پہچانا گیا نہ اپنے بیٹوں سے پہچانا گیا وہ پہچانا گیا ہے کہ وہ خوص عاصم کی قرامت ہے غریب نواز کی حمایت ہے مقدوم سمدانی کی علایت ہے جن بزرگوں نے جن بزرگوں نے اسلام پھیل آیا اسلام پھیل آیا جب اس اسلام کو خطرہ ہوا جو مدینے والے کا اسلام ہے جو صدیق و فاروق کا اسلام ہے جو حسین کا اسلام ہے جو غوصو خاجہ کا اسلام ہے جو مگو مشرف کا اسلام ہے جو سادیل کریری کا اسلام ہے جو قدوم مدان کا اسلام ہے اس لیے عمرانہ ہر قادری کا امام ہے ہر چشتی کا امام ہے ہر شرفی کا امام ہے ہر عبول علاہی کا امام ہے ہر حد سلمی کا امام ہے مارے تقدیم مارے رسالت اس کو محببت اس کو محببت اللہ سکتونی آئیں گے سوڑیوں سے احمد رضی کو پٹک پٹک کے مر جاؤ گے حسینی سے حسین نہیں کر سکتا سننی سے احبت رنسہ نہیں کرتا مر جاؤ گے لگا کے لگا کے ختم ہو جاؤ گے دفن ہو جاؤ گے اور یہی سچ سچ بول دے کم میرے خلاف کا ہے کسی خلاف کا کچھ گا آلہ حضرت کی محبت میں جو آ رہا ہے سب بھولے چلا جا رہا ہم ناٹیں گے آگیر سافر ہی بھول میں کہوں لاکھ میں ایک چھیل ہے مجھ کو کہا ہے ابھی تیرے تو دو چھیل تجھے کہاں جب تو سننی ہے تو تجھے کہاں گا میری معلومت میں آلہ حضرت ایک دو بار جوال بھول گئے ایک بار علاوہ اور ہٹ کرنے جب گئے تھے تو بمبئی نہ اسٹیج پر آلہ حضرت نہ تقریر میں آلہ حضرت نہ محدث آدم کی طرح تقریر میں آلہ حضرت نہ مفتی آدم کی طرح سفر میں آلہ حضرت اور نہ سیدنا علیہ رسول و شالی حسین کی طرح خانتہ میں آلہ حضرت گھر میں آلہ حضرت کمرے میں آلہ حضرت قلم کے ساتھ آلہ حضرت کاغس کے ساتھ آلہ حضرت آلہ حضرت لکھتے چلے جا رہے ہیں کہاں لکھ رہے ہیں کاغس پر کاغس کہاں آئے کمرے میں فکرِ رضا کمرے میں تحریفِ رضا کمرے میں تعلیمِ رضا کمرے میں بند ہے مجھے بٹھا کہ اپنے تو کمرے میں بند کر کے کلم و کاغذ میں محدود کر کے جس امام نے اپنی ساری معلومات کو تمام دلائل و براہین کو اکتھا کیا کہ آج فتاوِ رضا کی صورت میں ہمیں پوری شامی مل رہی ہے گرمبار مل رہی ہے ہم کو تمام فتن کی کتابیں اس میں مل رہی ہے ساری چیزیں مل رہی ہیں سارے دلائل و براہین جو ہزاروں کتابوں میں الگ الگ لکھے ہوئے تھے اللہ حضرت نے اسے جبا کیا کمرے میں فکرِ رضا کمرے میں افکارِ رضا کمرے میں تعلیماتِ رضا کمرے میں پوچھو براہین شہر سے کس تعلیم کو الادت کے ذہن کو الادت کے ذکر کو میدان میں کون لے گیا گاؤں میں کون لے گیا کسووں میں کون لے گیا شہروں میں کون لے گیا شہر شہر نگر نگر گگن کگر براہینی کے نور کو کس نے پھائل آیا بریلی کی تحریر کو کس نے پھائل آیا بریلی کے فکرے کو کس نے پھائل آیا تو اگر لکھنے والا لکھنے والے کا نام احمد رضا خان ہے تو اس فکر کو پھائلانے والے کا نام ہی شوہبول اولیاء یار علی ہے اس لیے کہ احمد رضا کی تعلیم کو غدار علی کے لیے نہیں تھی ضرورت تھی اگر یار علی کی جو علی سے اپنی یاری نبھائے اور احمد رضا کی باتیں جو پیاری کیاری ہیں اس پیاری باتوں کو نبھائے میں ساں بولو کہ بریلی میں احمد رضا کا قلم جو نعمتیں دے رہا تھا پھر تمہ جو بریلی میں امام احمد رضا کا قلم قلم جو نعمتیں دے رہا تھا بستی و قلب و جوار میں وہی نعمتیں شایعہ علی کا قدم دے رہا تھا بھر میں قدم جا رہا ہے فیضان قلم بھی اس میں شامل ہو رہا ہے نعمتیں دے 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 رہا ہے آپ کی توجہ میں چاہوں گا ہم ہم مفتی آزم کے قدم کو سر آنکھو پہ رکھیں گے قلم قلم امام احمد رضا کا قدم مفتی آزم کا قلم احمد رضا کا قدم شایب الولیہ کا قلم احمد رضا کا قدم محدث آزم کا قلم احمد رضا کا قدم خلیفہ صاحب کا کون بھولے رہا ارے ہم وفادار سننی ہیں بادیوں حاسدوں کان پھول پہ سن لو ہم نہ اس قدم کو چھوڑیں گے نہ اس قدم کو چھوڑیں گے پر ایلی میں قدم کو چھوڑیں گے تو بڑاوں میں اُن کے قدم کو چھوڑیں گے اس لیے کہ جو دین صحابہ اور رہی بیعت مشترکہ جد و جہد سے وجود میں آکر خواجہ ذریم نواز کا تحفہ پندر ہمیں ملا ہے اسے بچایا ہے احمد رضا نے پھائلایا ہے شوہبو لولیہ اس لیے ہم احمد رضا کے قلم کو بھی چومتے ہیں اور نگاہِ عقیدت سے شوہبو لولیہ کے قدم کبھی بوسا لیتے ہیں واحف رضا بانا ہمیں الحمدولیہ باشد باشد مصدرہ احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا سنگانا بھوئے ظلفِ یار نانا دل پریشا ہے سنگانا یا نبی صحاب یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ علیکہ ہو کرم محبوب داور ہر ولی یہ کبریاں پر مرشدی یارِ علی پر نائبِ یارِ علی پر فرض ہو سب کا فضو تر ہم سبھی اہلِ وفا پر یا نبی صحاب علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ